اگر آپ نے سپٹ جانا ہے تو ہم اپنا سفر شروع کریں گے ناران سے بابوسر کی طرف صرف اور صرف دس کلومیٹر کے بعد لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو سہوچ ویلیج نظر آئے گا جہاں سے آپ نے کچھے روڈ پہ نیچے اتر آنا ہے سب سے پہلے بریج آئے گا اور ہم نے اس خوبصورت سے بریج کو کراس کرنا ہے بریج کراس کرنے کے بعد ہم نے لگاتار گلی ٹاپ تک چڑھائیاں چڑھنی ہیں جس کے درمیان میں سٹارٹ میں بڑا ہی خوبصورت جنگل اور اس کے بعد دمیل جہاں پہ دو دریا چھوٹے چھوٹے آپس میں مل رہے ہیں اور اس کے بعد سیدھی چڑھائیاں ہوں گی جو ہمیں لے جائیں گی خوبصورت سے خوبصورت گلی ٹاپ تک اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں گلی ٹاپ جس کے ایک طرف زلہ مان سہرہ اور دوسری طرف اپر کوہستان ہے اس ٹاپ کی انچائی سطح سمندر سے چودہ ہزار ایک سو فیٹ ہے اس کی ایک طرف ہند کو زبان بولی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف کوہستانی زبان بولی جاتی ہے چلو بیرے ہن سیریس دسکشن بہت زیادہ ہوگی ہن تھوڑا جہا شارڈ ہوندہ ٹائم آگیا دوجی سہیڑتے بیرے اترائیں گاں بہت پیڑنگاں آئے آئے دیکھو توڑا بیرہ نالے سدھی اترائیں اتر رہا نال سجے ہتھنال بڈگو بھی بنا رہا واہ بیرے بارچھا آگیا پتر باہر کیف ہم سہوچ ویلج سے شام پانچ بجے نکلے تھے ان اترائیوں پر ہمیں شام ہو چکی ہے جبکہ ہم رات کے اندھیرے میں مہین ویلج جو سپٹ ویلی کا مین ویلج ہے ہم یہاں پہ رات کی تاریکی میں پہنچیں گے یہ ہے مشہور حجرہ مہین کا مہین میں میں پہنچ چکا ہوں دوست ما شاء اللہ پہلے سے باہر کھڑے ہوئے ماشاء اللہ بیرے بیرے برپیلے پانی دینل آہ کلیر بلیک لا رہا تے دن دوڑے بیرے نے سیر سور تو کے تے لا کے تے نکل پہنا جیل والنوں آہو چلی گے جیل والنوں سپٹ ویلی میں ویسے تو ٹوٹل آرٹ سے نو جیلے ہیں لیکن سب سے مشہور جیل جو ہے وہ مہین لیک ہے اور ہم مہین لیک کے اوپر ہی جا رہے ہیں مہین گاؤں سے مہین جیل لوک لوک ڈیٹ سے دو گھنٹے میں جاتے ہیں ٹوٹورز چار سے ساڑھے چار گھنٹے میں لیکن الحمدللہ آپ کا بیرہ بھی پورے دو گھنٹے میں جیل کے اوپر پہنچ گیا میرے پیار خوبصورتی دیکھنے کے بعد سبحان اللہ لازمی کہہ دیجئے گا یہ تھی سپٹ ویلی کی مین جیل جسے کہتے ہیں مہین لیک اور مہین لیک کے ساتھ ہی دو جیلیں اور متصل ہیں بیس بیس منٹ کے فاصلے پہ دوسری کا نام ہے فیش لیک اور تیسری کا نام توڑے بیرہ اس ٹیم ایڈیٹنگ ٹائم پول چکے آتے چور توڑے بیرہ نے گدی ماریا نہیں تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اس ویلو کے اختتام کا یہ تھی سپٹ ویلی کی مخصوصی خوبصورتی اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سپٹ کی خاص بات ہے یہاں پہ نکلنے والا پیریڈوٹ نام کا ہیرہ یہ شاید پاکستان کی نہیں دنیا کی وہاں جگہ ہے جہاں پہ تیرہ چودہ ہزار فیڈ کی بلندی کے اوپر بارہ ماہ مائننگ ہوتی رہتی ہے اور اللہ پاک کی نعمت سے یہ لوگ مالہ مال ہوتے رہتے ہیں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ اتنی ہائٹ کے اوپر یہ لوگ کیسے رہتے ہیں کیسے بارہ ماہ سروائیو کرتے ہیں ابھی تک کے لیے والسلام